اسلام علیکم جی میں ہوں نظیم الہسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش شام دے ناظرین کرام پچھلے کچھ دنوں سے چیزیں یک سر تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں ایک تو یہ پلان منایا گیا ہے کہ عمران خان کو تھکایا جائے عمران خان کو تنگ کیا جائے اور دوسرا وہ لوگ وہ حکومتی شخصیات جو پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھے ہوئے جو نجی محفلوں میں بیٹھے ہوئے اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ آج ہماری گورنٹ گئی کہ کل گورنٹ گئی ان میں بلا کا کانفیننس آ چکا ہے شباز شریف صاحب کو آپ دیکھ لیجئے بطور وزریعظم ان میں بلا کا کانفیننس آ چکا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کہیں سے اشارہ مل گیا ہے انہیں کہیں سے اس بات کی تصدیق کروا دی گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جبکہ دوسری جانب عمران خان کو تنگ کرنے کے لیے پوری ایک گیم پلان کیا کیا ہے لانگ مارچ میں اس طرح کا تشدد اس طرح کی گرفتاریاں اور جو تاریخ میں نہیں ملتا جتنا ظلم ہوا پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان کے اوپر یہ اسی گیم کا ایک حصہ ہے کہ عمران خان کو ٹیسٹ کیا جائے جو خود کو سپورٹسمن کہتے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جائے اور ان کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا جائے یہ نئی گیم تیار کی گئی ہے بہرحال عمران خان کی حکومت جس چیز کے لیے گرائے گئی اب وہ تائناتیوں کا سلسلہ بھی آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے کیونکہ اس لمحے کو یہ سمجھا جا رہا ہے اس وقت کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان شاید بیک فوٹ پہ ہیں مارچ میں جو انہوں نے فیصلہ لیا کہ ہم اٹھ جاتے ہیں چھے دن کی مولا دیتے ہیں اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان چونکہ بیک فوٹ پہ ہیں تو جتنے بولڈ ڈسریمز لینے ہیں آپ اسی دوران لے لیجئے انہی میں سے ایک تائناتی جس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو گرایا گیا اور وہ بہت بڑی تائناتی ہے وہ تائناتی ناظرین اکرام ان کے لیے احتساب کرنے والے شخص کی تائناتی ہے یعنی کہ نیب کی تائناتی ہے انہوں نے نیب کے چیئرمن سے بڑے تنگ تھے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اوفیشلی آکے کہ ہم چیف آب دا آرمی سٹاف کی تبدیلی چاہتے ہیں یا ان کی تائناتی ہم کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ اس طرح سے انہوں نے کبھی بھی لیکن آن ریکارڈ آ کر جس کے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں وہ نیب اور نیب کے چیئرمن کے طور پہ بھی ناظرین اکرام زرداری صاحب کی بات مانی جا رہی ہے اور جس شخص کا نام اب سامنے آیا ہے اور جس شخص کے اوپر یہ متفق ہو گیا اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تائناتی کا پورا عمل مکمل کر لیا گیا ہے اگلے ایک دو دنوں میں آپ اس کا اعلان بھی سن لیں گے کیونکہ دو جون سے پہلے پہلے ان کا مقصد ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے اس نام کو جو ہے نا وہ منظور کر کے تو انہیں احتساب کی چیئرمن یا نیب کے چیئرمن کی حصیت سے لگا یہ نام بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے جس وجہ سے یہ نام لے کر آ رہے ہیں نیا نام ناظرین کرام جو سامنے آ رہا ہے وہ مقبول باقر صاحب کا نام ہے یہ جسٹس ریٹائر مقبول باقر ہیں یہ سپریم کورٹ سے ریٹائر جسٹس ہیں ابھی کچھ دن پہلے یہ سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں اور میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں تو ان کے خیالات دوسرے گروپ سے ہیں یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا گروپ جو آپ سمجھتے ہیں ان کے خیالات جو ہے وہ کچھ اس طرح کے ہیں اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو اس سے پہلے فیصلہ کرن شخصیات تھیں انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گروپ کی سوچ سے بڑا مسئلہ تھا انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ان باتوں سے بڑا مسئلہ تھا لیکن اب ان کے ہم خیال گروپوں کو ان کے ہم خیال شخصیات کو بڑے احدوں پر جانے کے لیے کس طرح سے گرین سکنل دیا جا رہا ہے میں جسٹس ریٹائر مقبول باقر صاحب کے بارے میں بتاتا جاؤں یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے جب یہ ریٹائر ہوئے تھے تو اپنی آخری تقریر میں یہ بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ خاص ججوں کو مطلب ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے بڑے بڑے کیسز میں لینے کے لیے اور ان کا جو اشارہ تھا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف تھا اب اس بات مطلب انہوں نے پھر جو ہے نا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آپ کو پتا ہے کہ نئی درخواست بھی دی ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو تبدیل کرنے کے لیے تو اس بات کو سمجھئے کہ شاید پورا مکمل اعتماد کر لیا گیا ہے ذرداری صاحب کے اوپر پورا مکمل اعتماد کر لیا گیا ہے دوسرے گروپ کی طرف کہ چاہے وہ آپ کے اس سوچ کے مخالف چلیں چاہے وہ آپ کی اس ذہنیت کے مطابق چلیں لیکن بعد جو ہے وہ بہرحال انہی کی مانے جائے گی کچھ اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جن کے بارے میں تذکرہ بہت ضروری ہے اور وہ ملاقاتیں جنابے والا کی ہیں دونلڈ بلوم صاحب نے اب یہ دونلڈ بلوم صاحب کون ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ نئے تائنات ہونے والے امریکی صفیر ہیں پاکستان میں اب ان کی جانب سے جو ملاقاتیں کی گئی ہیں انہوں نے ایک دم سے محول کو گرم کر دیا ہے اور کچھ خفیہ ملاقاتیں اور کچھ مہندہ ریکارڈ ملاقاتیں ہیں اب خفیہ ملاقاتوں کی خبریں دیکھیں چھپی تھوڑی رہتی ہیں ریپورٹ ہو جاتی ہیں مجھے بھی دو دن پہلے سے بتایا گیا تھا کہ یہ ملاقاتیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں اور کل رات خاص طور پر کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ اخباروں نے بھی اسے چھاپنے کی جرت کیا ہے دنیا ٹی وی نے بھی دنیا کی اخبار نے بھی اسے چھاپا ہے ان ملاقاتوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں بتایا جا رہا ہے کہ جناب عرقین پرلیمنٹ سے آف دی ریکارڈ ملاقاتیں جا رہی ہیں اور یہ مغربی اور امریکی اہلکار ان ملاقاتوں میں جو ہم امریکی سفارت کار ہیں وہ نون لیگ پیپل پارٹی ایم کی ایم سمیت دیگر حکومتی تحادیوں سے ملاقات کر رہے ہیں اچھا مجھے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو ان ملاقاتوں کے اندر جو نئے تائنات ہونے والے سفیر ہیں وہ سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں آپ کے خیال میں اگلی گورنمنٹ کس کی ہوگی ٹھیک ہے یا آپ کے خیال میں اگلی پانچ سال کی گورنمنٹ یعنی کہ وہ پوری اس وقت شاید تیاری کر رہے ہیں پچھلے دنوں میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ جو یہاں سے انفرمیشن وہاں پہ جا رہی ہے تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف ایک بہت بڑی طاقت ہے آپ انہیں بل کو سائیڈ لائن نہیں کر سکتے تو وہاں سے گرین سیگنل بھی آئے تھا جی بنکل آپ انہیں بھی انگیج کیجئے لیکن انہیں انگیج کرنے کا ابھی کوئی مجھے یہاں پر نظر نہیں آتے آثار کیونکہ انہی لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جن لوگوں سے ادم اعتماد سے پہلے ملاقاتی ہوئی تھی ان لوگوں کو دوبارہ بلایا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے ان کے تاثرات جانے جا رہے ہیں ان کو کانفیڈنس دیا جا رہا ہے اب دیکھیں نا اب کڑیوں سے کڑیاں ملائیے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کٹھی ملتی ہی نظر آئیں گی آئیے جو شہباز شریف صاحب کا اقدم کا کانفیڈنس ہے یہ ایک دم سے جو ہے نا وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ انہوں نے نکڑ لگا اور پھر یہ جو مبینہ کال آئی یہ بھی اسی پوری سیریز کا ایک حصہ ہے پورا ایک چپٹر جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں دوسری طرف عمران خان کی کردار کشی کی مہم جب عمران خان یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس مراج پہ مطلب چلا گئے ہیں مراج سے مراد یہ کہ اس پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کے فالورز اس چیز کو سیپٹ نہیں کریں گے تو تب یہ کس تینک نکالے گئیں تب یہ آڈیو اور جھوٹی آڈیو اور جھوٹی ویڈیوز نہیں نکالے گئیں اب جب یہ سمجھتے ہیں میں اگین بتا رہا ہوں کہ عمران خان ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں تو یہ سارے کسارے کام جو ہے وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں بہرحال اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں تو نہ صرف یہ امریکی سفیر بلکہ دیگر جو مغربی سفیر ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس بارے میں ایکٹیو ہو گئے ہیں معلومات لے رہے ہیں پوچھ رہے ہیں زرداری صاحب کی باتیں جو ہے وہ مانی جا رہی ہیں چیزیں ہو رہی ہیں ان سے پورا محول جو ہے وہ بدلا ہوا نظر آتا ہے سیچویشن جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ابھی یہ بھی ہم تک اطلاع پہنچی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے انہوں نے بنی گلہ چھوڑ دیا ہے وہ پشاور منتقل ہو گئی ہیں اور اس کے بارے میں اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں امران خان نے لمبا پلان کیا ہے دیکھئے امران خان چھے دنوں کے بعد اعلان کرنے والے ہیں اور چھے دنوں کے بعد امران خان اعلان یہ کریں گے کہ انہوں نے لانگ مارچ کب کرنا ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان پیچھے ہٹ جائیں گے آئیں گے نہیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں اس شخص اس بندے نے یہ کہہ دیا کہ جب تک یہ گھر نہیں جائیں گے اور میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا یہ سال کی پلاننگ کریں دو سال کی پلاننگ کریں ڈیرڑ سال کی پلاننگ کریں آئینی مدد پوری کرنے کی پلاننگ کریں جو لوگ امران خان کو جانتے ہیں جو لوگ اس بندے کو جانتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بندہ انہیں کچھ مہینے بھی نہیں ٹکنے دے گا اور ابھی ایک اور اشارہ بھی ملا ہے پرویز لہی نے یہ کہا ہے کہ حکومت آج گئی کہ کل گئی اور پرویز لہی کا یہ کہنا بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس وجہ سے کہ چودری سالک اور چودری تارک مشیر چیما جو ہیں وہ ان سے ڈائریکلی ریلیٹڈ ہیں تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے بہرحال میں اگین کوئی اس طرح سے جھوٹی امید والی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جدو جہد ہے عمران خان کی وہ نہیں ختم ہونے والی ہے نہیں رکنے والی ہے ان حد کنڈوں سے وہ نہیں رکنے والا ہے اور وہ واپس آئے گا اور وہ مارچ کرنے کے لیے آ رہا ہے پھر آپ کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا اور اس کی طاقت بڑھتے چلے جائے گی فیل وقت وہ آپ کو بیک فوٹ پر ضرور نظر آ رہا ہے لیکن وہ عمران خان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ پھر اگدم سے اوبر کے وہ دوبارہ سامنے آتا ہوتا ہے اپنا خیال لکھے خدا حافظ پاکستان زندہ بات